موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ٹوڈی ٹوڈی فور نیز دور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنامت دیش آئیے شروعات کرتے ہیں کچھ خاص خبروں سے دیوریہ زلے کی بھٹنی بلوگ پرموک اور زلہ بنچوائے دس ادسے کے بیچ ہوا بے بعد میٹنگ کے دوران ہوا بے بعد بھٹنی بلوگ پر ہو رہا تھا میٹنگ سرکار دوارہ پردیش میں چلائے جوا رہے ہیں ابھیان کے بات کو لے کر ہوا بیباد گریب ہوا آسہائے بچوں کے پرائیویٹ اسکول میں سکشہ چلائے جوا رہے ہیں ابھیان کو بتانے کو لے کر ہوا بیباد بیباد کی دوران سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی بھٹنی پولیس محول پرموک کے پتی اور پرموک کے بھسو دورہ اتپن کیا گیا معاملہ یہ ہے بھٹنی کا بیٹھک چلائے تھا اس بیٹھک میں سرکار کی یوجناؤں کو سارے بیباد کے لوگ بتا رہے تھے اسی کرم میں کھنٹ سکھا دکاری دورہ پرائیویٹ بچوں کو پڑھنے کے لیے کیا سرکار کی یوجنائے ہیں وہ بتا ہی جا رہی تھی اسی کرم میں ان کے دورہ ایک سرکار کی محتپون یوجنہ چھوٹ گئی ان کو دماغ پر نہیں آیا ہوگا تو میں نے ان کو یہ رات دلایا کہ سرکار کی سب سے بڑی محتپون یوجنہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو جب بھری بچے ہیں اسکول سرکار چلائی ہے کہ کچھ ان کو لاب دیا جاتا ہے اور نسلک پڑھایا جاتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک بولتے ہوئے انہوں نے یوجنہ کے بھارے میں بسترت کرنے لگا تب تک جب پرائیویٹ اسکولوں کو نام آیا تو پرمک کے پتی رامہ سنکر یاد ہو اور ان کے بڑے بھائی راج کمار یاد ہو اگر ہو گئے کہ پرائیویٹ اسکولوں کا معاملہ ہے میں نے کہا کہ پرائیویٹ اسکول کا معاملہ نہیں یہ سرکار کی ہو جانا کا معاملہ ہے سرکار کی ہو جانا جنجن تک جانے چاہیے اور یہاں پر پرمک چھت پنچہ ست دس گھن اور پردھان گھن آیا ہے ہر گاؤں میں جانا چاہیے کہ گریب بچوں کو پڑھنے کے لئے پانچہ روپیہ گارجین کو اور ساڑھ چار سو روپیہ اسکول کو فیس دیا جائے گا گارجین کیسے لئے دے کانپی کتاب ڈریس ملٹین کرے اسکول کے طرح اور اسکول کو فیس نشلک دیا جائے گا اسی پر ان لوگوں نے آپ ویڈیو میں جرور دیکھے ہوں گے کہ وہاں پرمک کا بڑا بھائی رامہ سنکر کا بڑا بھائی اوٹھ کر میرے طرف جھپٹا ہے مارپٹ کرنے کے نیت سے وہاں سنجوک سے ہمارے گاؤں ہمارے بگل گاؤں اس کا کے پردھان نے بیچ بچاؤ کیا ہے اور تمام گاؤں کے لوگوں نے پردھان لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا ہے پردھان کے بڑے بھائی اور پرمک کے بڑے بھائی پرمک دورہ دھمکی دیا گیا باہر نکلو آپ کو بتائیں گے ہم سوچے کہ معاملہ ختم ہو گیا باہر نکلنے جاننے وہاں حملہ انہوں نے کر دیا اس سے پہلے بھی کبھی آپ سے یہ ان سے بیواد نہیں تھا نہیں کوئی بیواد نہیں تھا چناؤک سے میں کوئی بیواد نہیں تھا چونکہ ہم ستہ در چونکہ کوئی نہ کوئی میرا پرتیاسی رہتا ہے لیکن بیواد آمنے سامنے کبھی ان سے نہیں ان کا پری پلاننگ تھا جو نیچر تھا آج شروع ہونے میں ان ہر بات کو روکنا چاہتے تھے میں آدھیکاری کو بلتا ہے نہیں آپ بولیے آپ بتائیں گے جنہوں کو دو تین آدھیکاری کو روکے تو ہم چپ تھے لیکن جب یہی ہو جنا پہ بات آئی ہے تو اس پہ انہوں نے پتا نہیں کیوں بھڑک کر میرے اوپر حاملہ بھوکتے ہیں آپ کی دورت آئی رہی تھی گئی یہ تانک ہے جی دی گئی پولیس بھڑک کیا سمدار ملے پولیس نے کہا کہ پھریا رہ دچ کر کے آپ کو عبت کریں بیٹھنگ میں جب ہم پہنچے تو اس میں بہت گہمہ گہمی کا محول تھا بعد میں یہ گیاں تھا کہ جو بھی وہاں سچھا مدھکاری گھر انہیں بیبھاگوں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے سرکار کی جن کلیانکاری یوزنہیں جو دھراتل پہ چل رہی ہیں ان کے بارے میں گرام پردھانوں اور چھت پنچائی سدسیوں کو بتا رہے تھے تب تک اسی بیچ میں کھنڈ سچھا دکاری بھی سچھا اور پرائیمیر بیدالی کے بچوں کے بیسے میں کچھ بیسے جانکاری دے رہے تھے اسے میں ماننی سدس جلہ پنچائیت عجید سنگھ جنہیں ان سے کہاں کہ یہ کلیانکاری یوزنہ چھوٹ گئی ہے کھرپیہ اسے بھی بتا دیا جاؤں تو کھنڈ سچھا دکاری اس کو بتانے لگے تب تک گرام پردھان خیرات راج کمار یادو جو سنجوگ سے بلاک پرمک رنیا دیوی کے بھسور بھی ہیں انہوں نے یا بولنے سے ان کو منہ کیا اور آویشیت ہو کر اگر ہو کیے ان کے اوپر جھپٹ پڑے لیکن کسی طرح سے اس کا بیچ بچاؤ ہو گیا سدن کی کاروائی بہت ساندھپن طریقے سے چلی لیکن چکی یہ لوگ سماجوادی بیچار دھارہ کے لوگ ہیں سماجوادی پارٹی کے نتہ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جن کلیانکاری یوزنہیں جو آج کی ڈیٹ میں دھارہ تل پہ ہیں ان سے انہوں کو کافی پیڑا پہنچتی ہے یہ یہ ماملہ تل اس طریقے کا پکڑا کی جو بھی باتیں آ رہی تھی ان باتوں میں جو ہم لوگ نے بتانے کا پریاس کیا آدھکاریوں سے کہا کی جنتہ تک ساری باتیں پہنچ جب جانیں گے لیکن اس میں بار بار انہوں کے طرف سے ٹی کا ٹپڑی ہو گیا ہو گیا رہنے دیے رہنے دیے باد میں ہوگا ختم کیا جائے اس طریقے کی باتیں بار بار آنے لگیں لیکن پھر بھی کسی طرح سے صدن کی کاروائی پونڈ ہوئی صدن سے کی کاروائی پونڈ ہونے کے بار جہاں لوگ باہر نکلے تو وہاں باہر تقریبا 100 کی سنکھیا میں لوگ اکٹھے کھڑے دکھائی دی لیکن ہم لوگ نے سمجھا کہ صدن کی کاروائی چلی سارے لوگ باہر نکلے ہیں لیکن کچھ گولو بند طریقے سہی لوگ اکٹھا ہو کے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک آئے ستہ سجلہ پنچائیت عجیس سنگھ کے اوپر حملہ بول دیا ہاتھ پائی شروع ہو گئی کسی طرح سے بہت مسکت کے بلکل بلکل جیسے ہوتا کیا ہے جو چھتر پنچائیت کی بیٹھک ہوتی ہے احمل جیلہ پنچائیت بورڈ کے ستشن تو وہاں بھی جیلے کے تمام آلا دکاری آتے ہیں اور جن کلیان آج چھتر پنچائیت کی بیٹھک تھی بیٹھک کے ادھکستہ کر رہی تھی آدھرین شری رنیا دیو جی اس میں چرچہ ہو رہی تھی تمام سارے بندو تھے تو اس میں ماننی جیلہ پنچائیت ادھک سری آج سی نے کہا کہ پردھان چور ہیں تو اس پردھان جی کھڑا ہو کر کہ کہ آپ نے پردھان چور ہیں سارے پردھان کو کہ جتنے ہمارے بھٹنی کے پردھان ہیں سارے لوگوں کو انہوں نے کہا پردھان سارے چور ہیں تو سدن میں اچھی نہیں لگتی ہے اگر آپ پردھان چور ہیں تو انہوں سابط کر دکھانا چاہیے کہ پردھان چور ہیں اگر ہم چور ہوں تو میرے کو بتاؤ اس ہی لے کر ویڈیو آئے ہم لوگ بھی باہر آئے اس کے باد انہیں نے کیا کیا تھا اس ہم سمیں اپنے گھر والوں کو فون کر کے تمام اپنے ہیت رشتے دار گنڈے کو بلا لیے اور بلا کر دیئے وہاں پرساسن موجود تھا ہم سے بہتر پرساسن بھی دیکھا اگر گریب بچوں کے لیے پیسہ ملتا ہے تو ہم لوگ دبانے کا کوئی مطلب نہیں کیوں ہم لوگ دبائیں گے یہ تو سیدھے پیدا ہوگا گریب لوگوں کو ہوگا ہم لوگ کو دبانے کو مطلب نہیں ہے اس پر چرچہ بھی ہو گئی تھی چرچہ ہو گیا تھا یہ بہر آنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ پردان چور ہے تو پردان ان کا جواب دیا آ کہ ہم کہا سے چور ہیں آپ دکھائیے ہم کو یہ چھتر پنچایت کی بیٹھک چل لہی تھی بیٹھک سما ب آ کر کہ ستن ہی ختم ہوا ہے باہر نکلے ہم لو کو مارنے پیٹنے لگے ستن کے اندر کچھ نہیں ہوا تھا جو ٹکا ٹکڑی ہوتا ہے جو جواب دیا جو وہاں سوتی ہے وہ ہوا تھا وہاں کوئی بات اور کچھ نہیں ہوا تھا اس کے بات باہر سے آدمی بلا کر اور بھائیوں کو بلا کر کے یہ ہم کو ہم ہم ڈرائیور کو اور دو تین لوگوں کو مار پیٹ کی ہے جو کی آپ مارنے کے لئے اٹھا رہے ہیں نہیں وہ مارنے کے لئے کوئی نہیں اٹھا ہے وہ غلط بتا رہے ہیں جو اٹھ رہے ہیں وہ اس کو جباب دیا جا رہا ہے جھڑ سے جباب دیا کہ ہلہ ہو رہا ہے چاروں طرف سے تو اٹھ کے جباب دیا جا رہا ہے اس کا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ تھوڑ اٹھا اٹھا اٹھے جھڑ سے اتنا ہی ہے بس اس جباب دے رہے ہیں بس اسے جو جو آواز جو جب رہی آواز دبانے کوشش کی جا رہی تھی میری تو اس کے لئے میں کھڑا ہو کر کے کوئی جواب دینا چاہ رہا تھا ماملہ یہ ہے کہ کوئی ایسا خردہ آئی عام جنوانس کے لئے دریب بچوں کے لئے کوئی تلق ہے جو کہ آپ اس کو دبا رہے ہیں کیا اس کو دبانے کیا مطلب باتیں نہیں میری میری چل لائے بچے کو بڑھنے کے لئے آرہ 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 سکول میں اس پر ہم نے کوئی ٹکا ٹکی نہیں کیا اس میں کہ بغل میں ہی بول آتا کہ یہ ہے تو اس پر وہ ہم کو ٹوکنے لگے میں نہیں تو اس میں ٹوکا کچھ بگی وہ سرکار کی منصہ سرکار کرے گی اس میں کسی کا کیا ہے راج کی سوریاد گرام پردان خرار